پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَا عِنِّي مَالِيَهِ یہ سورة الحقہ کی ہم لوگ تلاوت کر رہے تھے رمضان سے پہلے چونکہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سورة الحقہ کا اور بیچ میں رمضان کی مناسبت سے ہم نے کچھ موضوعات اس سے متعلق باتیں ہم نے کی ابھی انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ کنٹینیو چل رہا تھا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے ہم لوگ سورة الحقہ کی آیت جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ یعنی جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہیں دیا گیا ہوتا آگے اللہ تران فرمایا وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا کاش کہ میں اپنا حساب نہ جانا ہوتا کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی مجھے یہ سارے برے اعمال دیکھنے نہ پڑتے مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا وہ کہے گا کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا میرا مقام و مرتبہ بھی مجھ سے جاتا رہا میرا غلبہ بھی جاتا رہا یعنی اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جہنمیوں کی حسرتوں کو بیان کیا ان کی تمناوں کو بیان کیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جن لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا تو وہ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے نیک اعمال کر لیے ہوتے کاش دنیا میں ہم نے خیر کے کام انجام دے لیے ہوتے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیا ہوتا لہذا وہ حسرت کریں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے زندگی بھر مال کم آیا لیکن اس مال نے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مال جس کو ہم جمع کر کر کے رکھ رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مال ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس بچا لے گا یہ مال ہی ہمارے کام آنے والا ہے لیکن وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مال کسی کے کام نہیں آئے گا انسان کے پاس سوائے ندامت کے شرمندگی کے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کے عذاب سے بچیں اس دن کے تعلق سے میں اور آپ غور فکر کریں اور دنیا کی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں جن کا نام اعمال اللہ رب العالمین داہینے ہاتھ میں دے گا انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے سب سے پہلے روایت دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کوئی نعمت دے رکھی ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو مال دے رکھا ہے تو آپ اچھا کپڑا پہنیے آپ اچھا کپڑا پہنیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا اثر آپ پر نظر آئے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دے رکھا ہے آپ اچھا کھائیے پی جئے کوئی حرج نہیں ہے آپ اچھی گاڑی میں گھومیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دے رکھا ہے لہذا اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا پسند کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں دے رکھی ہے پھر بھی آپ جو ہے پھٹی چر انداز میں گھوم رہے ہو نہیں ایسا نہیں بالکل آپ کو نعمتوں کا اثر آپ کے چہرے پر دکھنا چاہیے آپ کے اوپر دکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ترہ ترہ کی نعمتوں سے آپ کو نواز رکھا ہے اگر آپ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں بغیر کسی فضول خرچی کے یعنی اسراف سے بچتے ہوئے اگر اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ظاہر کرتے ہیں نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے شریعت نے کہیں بھی اس چیز سے نہیں رکا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں ہم نعمتوں کا اثر اپنے اوپر دکھائیں ایسا نہیں ہمارے ہاں لوگ بہت سالی دھیروں نعمت اللہ تعالی نے دے رکھی ہے پھر بھی وہ ایسا رہتے ہیں جیسے سب سے زیادہ نعمتوں سے محروم یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ کمزور یہی لوگ ہیں بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کا اثر اپنے اوپر دکھانا چاہیے اور آئیے آج کے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لئے رکھی ہے دنیا میں جس کو ہم غور سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سورج اللہ رب العالمین نے بنایا ہے جس کو عربی میں شمس کہا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم مخلوق ہے ایسی زبردست مخلوق ہے جس کی مثال ہم نے ہی پیش کر سکتے ہیں جو ہمیں روشنی اور گرمی دونوں کے لیے ہمارے کام آتی ہے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت اتنا بڑا سورج زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور یہ سورج ہے اور کس طرح سے اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے کیسے اس کی تبیش ہم تک پہنچتی ہے اللہ رب العالمین اتنی وزندار چیز کو اتنی وزندار مخلوق کو اس کے وقت مقرارہ پر نکالتا ہے اور ڈوباتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے عظیم قدرت ہے اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب نمرود کے ساتھ مقالمہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ یحی ویمید اس نے کہا قالانا حی و امید حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا بھی ہے لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں اور پھر ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تا نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو اتنا عظیم سورج ہے اللہ رب العالمین اس کو مشرق سے نکالتا ہے یا اللہ رب العالمین کے روٹین میں شامل ہے کہ اللہ اس کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فابوہی تاللدی قفر وہ حیران ہو گیا شجر ہو گیا لا جواب ہو گیا یعنی اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نشانی ہے یا اللہ رب العالمین کے ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اتنی بڑی عظیم مخلوق کا وقت پر نکلنا وقت پر דوبنا یہ یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے ایسی بے شمار نعمت ہے اور ایک ایک نعمتوں میں ہزاروں نشانی اللہ رب العالمین کی اگر میں اور آپ غور کریں تو عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر ضرور بھی ضرور قار کریں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں